بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بزرگو دوستو آج میں آپ کو نیوئیر یا نئے سال کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا ایک بات بتانا چاہوں گا کچھ شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ نیوئیر یعنی انگریزی کا نئے سال مناتے ہیں یا عربی کا نئے سال مناتے ہیں کوئی بھی آپ نیوئیر مناتے ہیں نیوئیر میں خوشیاں مناتے ہیں آپ اسلام کی روشنی میں اس کی کیا تحقیقات ہیں یا آپ اچھا کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے میری آپ سے یہ ریکوشٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز میرا مہربانی میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو ضرور پرس کریں عزیز ساستیوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے سب سے پہلے جو اگریزی کا جو سال جنوری فروری مارچ یہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی بھی تہذیب ہمارے ملک ہندوستان کی بھی تاریخ نہیں ہے یعنی ہمارے ملک کی سنسکرائب کی خلاف ہے سنسکرائب کی خلاف ہے کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے تو چائد ویساق سے شروع ہوتا ہے اور اگر اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام کا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے تو اس لئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے سال کوئی بھی ہو عربی کا ہو اردو کا ہو ہندی کا ہو لیکن کسی کو بھی سال نئے سال پہ خوشی منانا نئے کپڑے پہننا اچھا اچھا کھانا بنانا یا ایک دوسرے کو مغارق بات دینا اے بھا یہ بے قوفی کا کام ہے یہ صحیح نہیں ہے نہ اسلام کی روشنی میں صحیح ہے نہ ہمارے ملک کی سنسکریٹ کے حساب سے صحیح ہے ہمارے ملک کی تحزیب ہمارے ملک کی تمددن تحزیب تمددن کے حساب سے بھی یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے ہمیں انگریزوں کی جو جنہوں نے ہمیں سیکڑ سال تک غلام بنایا اور ہمارے ملک ہندوستان میں بسنے والے لوگوں پر ہندوستانیوں پر ظلم ستم کڑھایا تہترہ کی پریشانیاں دیں نہ جانے کدنے لوگوں کو فانسیوں کے فندوں پر چڑھایا جس میں سبھی لوگوں نے سبھی مذہب کے لوگوں نے سبھی دھرمے کے لوگوں نے اپنا خون برہایا ان سبھی لوگوں کو ان سب انگریزوں نے سب ظلم کرنے کے بعد اس کے بعد ہم انہی کے اس کے بعد ہم انہی کی باتوں پر انہی کی کاموں پر عمل کریں اس سے با بے غوفی کے اور کیا ہوگا میرے بھائی تو اس لئے میرے آپ سبھی سے ریکوشٹ ایک گزارش ہے جو بھی میری اس ویڈیو کو یا میری اس بات کو سن رہا ہے جو بھی سن رہے ہیں جتنے بھی لوگ مسلم ہوں یا ہندو ہائی ہوں یا غیر مسلم کوئی بھی جو بھی سن رہے ہیں میرے اس ویڈیو کو آپ خود اس پر عمل کریں دوسرے لوگوں تو پہنچا ہے ہیپی نیوئیئر میں نا نا صحیح نہیں ہم اس کی مثال میں اس کا ایک ایک دیتا ہوں کہ اگر کسی مجرم کو کسی وجہ سے سزا ہو گئی ہے اور اس کو جج نے سپریم کورٹ نے یا کورٹ نے وہاں کی عدالت نے اس کو فانسی کی سزا سنا دی ہے اور اگر وہ اس کو دل ہی میں فانسی ہونا ہے اب اس وہ نکل رہا ہے لکھنوں سے تو لکھنوں کے بعد جو اشٹاپ آتا ہے کانت پور یا جو بھی آتا ہے میں ایک اقزام پر قطر بتا رہا ہوں کہ لکھنوں کے بعد اگر وہ کانت پور پہنچا تو کیا آپ اس کو مبارک بات دیں گے کہ آپ ابھی پہنچنے والے ہیں آپ کا بھی فانسی ہوگی اس کے بعد پھر آگے آگے والے اسٹیشن میں جب پہنچے گا پھر آپ اس کو مبارک بات دیں گے پھر آگلے والے اسٹیشن پہ پھر آپ اس کو مبارا بات دیں گے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس ایشور نے ہم کو اللہ نے ہم کو بھگوان نے اس دنیا میں بھیجا کچھ سالوں کے لئے ساٹھ سال ستر سال میکسیمم ہنڈر سال کیا پتا کوئی بھروسہ نے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے آنکھوں سامنے پندر پندر بیس سال کے بچے بھی اس دنیا سے جارے اس لئے کوئی آنے کا تو اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ پہلے دادا پھر باپ پھر لڑکا تو اس طریقے سے لیکن جانے کی ترتیب اللہ نے نہیں بنائی کہ پہلے باپ جائے گا کہ پہلے بچہ جائے گا دادا جائیں گے کون جائے گا اس لئے میرے بھائی ہم کو ایشور نے ہم کو اللہ نے کچھ ہی دن کے لئے اس دنیا میں اس سنسار میں بھیجا ہے وہ بھی مقصد کے لئے اور پھر ہم ہمارے زندگی کے ایک دوسرے کو مبارک بات دے یہ کتنی بڑی بے قفی کے بات ہے کتنی بڑی نادانی کے بات ہے میرے بھائی جب ہم سوچے فکر کریں بہت غلط ہے کہ ہم تو ہمارے زندگی کا سال کم ہو گیا ایک سال ہمارے جو بھی ایشور نے ہم کو زندگی دی تھی جو بھی ہماری لائف تھی اس کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم خوشیہ منا رہے ہیں تو اس سے بڑی بے قفی اور کیا ہوگی ہم کو اس دنیا میں ایشور نے بھیجا اگر ایک ایزامپل دیتا ہوں سسٹین ہماری کسی بندے کی لائف کسی بندے کی سٹارٹنگ سے لے کے یعنی بہت بارنے سے لے کے ڈرھ تک کی لائف اس کی سسٹین سسٹی ائر سے ساٹھ سال ہے اور جب وہ ایک ایک سال کم ہوتے جائیں تو آپ اس کو خوشیہ منائیں گے آپ کو خوشیہ کی مبارک بات دیں گے یا پھر اس کو اپنے کاموں کی یہ تیاری کرنی ہے جو اس نے پچھلی سال میں نہیں کیا یا دھورہ چھوڑ دیا یا کسی کو تکلیف پہنچایا یا اس نے پاپ کیا اس کو کاموں کو اس کو پشتاوا کرنا ہے دیکھنا ہے فکر کرنا ہے اب اگلی بار ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اگلی بار ایشور سے دعا کریں اللہ سے دعا کریں پرارتھنا کریں کہ اللہ ہمارے نئے سال کو خوشیہ والا بنائے نئے سال کو ہمارے لئے خوشیہ والا کہ ہم دنیا میں ہم صحیح سلامت جیئیں اور ہمارے ماں باپ یعنی ہم سب کے لئے خود دعا کریں اللہ سے ایشور سے جو بھی اپنے زبان میں کہتے ہیں بھگوانا اللہ ایشور اور اپنے پیرنس اپنے بات پتہ اپنے والدین کے لئے دعا کریں اگر وہ دنیا میں ہے تو ان کی خدمت کریں اور اگر وہ دنیا سے جا چکیں تو ان کی ان کے لئے ایشور سے پرارتنا کریں دعا کریں کہ ایشور ان کو ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کو اگر وہاں ہے تو ان کا سایہ ان کی تعدیر سایہ ان کا تعدیر ہم پر پائم دائم فرما یعنی اللہ ان کو انبی حمر دے جس لئے میرے مہترم بزرگو ساتھی ہو جو بھی میری بات کو سننا ہے زیادہ لوگ تشیئر کریں کہ اسلام میں یا کسی بھی ہمارے ملک ہندوستان کی روایت میں بھی ہیپی نیور منانا کوئی صحیح نہیں ہے صرف صرف ہم دوسروں کو دیکھ کر بے وقوفی کرتے جا رہے ہیں اس لئے لوگوں تک پہنچائیں خود اس پر عمل کرنے کو شش کریں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين